اب کیا اسٹیبلش ہو رہا ہے کہ جو بزنس انٹرسٹ تھے اومنی گروپ کے ان کو فائدہ ہوا یہ جو اس وقت پلی بارگین ہوا یا کیس آگے بڑھا ہے وہ یہ چیز اب اسٹیبلش کر رہی ہے تمام کیسز سے جو سینٹرل کریکٹر ہے دیکھئے اومنی گروپ یہ انور مجید اٹسالف ان کی کیا پولٹیکل ویٹیش تھی کہ وہ اتنے بڑے پہمانے پہ ایگریمنٹس کو اپروو بھی کروا دیتے سبسیڈیز بھی دلوا دیتے پاور پلانٹس کے بھی ٹھیکوں میں ان کی معاونت کرتے تو جو جے ایٹی کی رپورٹ اگر آپ اس کو دیکھیں جو ان کے سینٹرل رپورٹ تھی وہ یہی کہتی ہے کہ ایک پورا نظام سندھ میں لاغو تھا دس سال کے لیے جس کو بزرداری نظام کہتے ہیں اور اس نظام میں ہر چیز جو تھی وہ سبسرویٹ تھی اس نظام کی اور ہر کام جو ہو رہا تھا اس کا ایونچولی بینفٹ ایک شخص کو جا رہا تھا تو وہ جو ایک چیز ہوتی ہے جو کہ میں قانون کا ایک طالب علم بھی ہوں ایک پروسیکیوشن تھیوری کی ایک چیز ہوتی ہے تو یہاں تو پروسیکیوشن تھیوری ان تمام اپروورز اور پلی بارگین کے اگریمنٹ سے پروف ہو رہی ہے یہ وائٹ کالر کرائم ہے وائٹ کالر کرائم کا جب سب سے بڑا ایک ایشو ہوتا ہے کہ اس کے اندر بہت زارے کٹ آؤٹس پیدا کیے جاتے ہیں رستے میں رکاوٹے پیس پیش کی جاتی ہیں کہ آپ اصل ملسم تک ڈیریکٹ ایویڈنس سے نہ پہنچ سکیں تو اس کا طریقہ کار نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں یہی ہے کہ بہت سارے شوایط جب ایک ہی تری چیز کی طرف نشاندری کرتے ہیں جس کو کربوریشن کہتے ہیں وہ جب سامنے آتی ہے تو پھر عدالت اس نتیجے پہ پہنچ سکتی ہے کہ اس کا اصل الٹیمیٹ بینیفیشری کون تھا اور جن لوگوں کو بیجا فائدہ ہوا وہ فائدہ پچانے کی حیثیت بھی کس کی تھی اور پہنچایا بھی کس نے تھا تو وہ پوری پکچر جو پینٹ کی گئی تھی اس جی ایٹی کی رپورٹ میں سپریم کورڈ آف پاکستان کے سامنے وہ اب ان تمام انڈیویجول کیسز میں پروف ہوتی نظر آ رہی